ایک و روز میں زندہ ہے سب کا پیانے آہ بسول اللہ کا ذکر خالق کرتا ہے یہ شان مصطفیٰ ہے یہ اپنے نبی کی شان ہے یہ اپنے نبی کا مقام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قربان جائیں آپ نماز پڑے تو سواب ملتا ہے آپ روزہ رکھیں تو سواب ملتا ہے آپ حج کریں تو سواب ملتا ہے آپ سکات دے تو سواب ملتا ہے آپ رکھو کریں تو سواب ملتا ہے آپ اللہ اکبر کہیں تو سواب ملتا ہے آپ سبحان اللہ کہیں تو سواب ملتا ہے آپ الحمدللہ کہیں تو سواب ملتا ہے لیکن جب آپ درود پڑتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ میرے محبوب پر درود نازل فرما تو اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑتے ہو تو اللہ دس مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا یعنی انسان تو کتنا مقرب ہو جاتے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑے تو اللہ تجھ پہ دس بار پڑے اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے تو جواری ہے تو زانی ہے تو جھوٹا ہے تو گیبت کرنے والا ہے تو چگل کھو رہے بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑا تو اللہ دس بار تجھ پہ درود نازل کرے جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہوگا اور درود کب ملتا ہے نماز پڑھنے سے نہیں ملتا تو اللہ نماز پڑھنے پہ سواب بھیجتا ہے نماز پڑھنے پہ سواب بھیجتا ہے درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے اب جس پہ خدا درود پڑھے جس پر خدا درود پڑھے اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے ابھی آپ نے سنانا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے کیسے درود پیشتا ہے وہ فرشتوں کی محفظ میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پر رحمت نے ناظر فرماتا ہے سوچو زبانِ قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے زبانِ قدرت پر اور کم آتا ہے جب تو درود پڑھتا ہے جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرب عمل ہو امام المتقلمین مولانا رقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی مالی اور قولی عبادت سے یہ بدن کی عبادت مال کی عبادت اور قول کی عبادت ان ساری عبادتوں میں نفری عبادتوں میں درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا ہے کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کہتا ہے اٹھا تیری نماز اور مو پہ مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ دکھاوا کیا زکاة دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے اللہ زکاة کا ثواب نہیں دیتا اس کو مو پہ پھیک مارتا ہے رکو کیا اچھا رکو کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھیک مارتا ہے لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر اگر کوئی دروش شریف دکھانے کو پڑے ریاکاری کے طور پر پڑے تو اللہ رد نہیں کرتا تو بھی قبول بھولتا ہے اور کہاں جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریاہ کو نہیں دیکھو گا محبوب کی زیاہ کو دیکھو تیری ریاہ نہیں دیکھی جائے گی اب حبیب کی زیاہ دیکھی جائے گی اور ان کے روح کے مدہان کے صدقے تجھے سوا بتا کیا جائے گا اسی لئے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اپنے چوبیس گھنٹوں کے چار حصے کروں اور ایک حصہ میں دروش شریف پڑتا رہوں آقا کیسا رہے گا سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لئے عرض کیا رسول اللہ چوبیس گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑتا رہوں گا آقا فرماتے بہتر ہے لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا عرض کیا رسول اللہ پونہ حصہ درود و سلام آقا فرماتے بہتر ہے اور زیادہ کرو تو اچھا عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صریف آپ پہ درود و سلام پڑوں گا آقا فرماتے ہیں اگر تُو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد پھر دے گا آخرت کے غموں سے بھی آزاد اس لئے درود شریف پڑھنے کی عادت تھا اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا یہ واجب ہے کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب اس سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لئے درود پڑھنے کی عادت ڈالو کم سے کم روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو پانس سو مرتبہ پڑھو تو اور اچھا ہزار مرتبہ پڑھو تو اور اچھا حضرت سیدنا قدب الدین بختیار کاقی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ تین ہزار مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے تین ہزار مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے درود شریف کی بڑی برکتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے آقا فرماتے ہیں آرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر آرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت سرہ میں ہے جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا اس وقت میری عمر دس گیارہ سال کی رہی ہوگی میری زندگی کا پہلا بیان یہی ہے اور اس میں یہی میں نے روایت پڑھی تھی دس گیارہ Guru سب سے پہلا بیان بیان天